ایک ساتھی میں سوال پوچھا کہ اگر وضو کے فرائض اور سنتیں بتا دی جائیں تو بہت سے لوگوں کو اس کا علمی نہیں ہوتا وہ صحیح ترامل نہیں کر پاتے تو کیا ہی اچھا ہوگا تو اس لیے آج سوچا وضو کے فرائض یاد رکھے گا وضو کے فرائض چار ہیں یعنی اس مقصد یہ فرض کا کہ اگر یہ ایک فرض رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا اسی طرح نماز میں جو فرائضیں ایک فرض رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑھے گی تو وضو کے فرائض کیا ہے چہرے کا دھونہ ہے یعنی پیشانی کے بالوں کی جڑ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کلوں سے دوسرے کا ایک کان تاکہ یہ فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا یہ دوسرا فرض ہے وضو کا چوتھائی سر کا مسہ کرنا ہے ایک بار یہ تیسرا فرض ہے وضو کا میں سے ایک بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا وضو کی سنتیں کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو کو شروع کرتے وقت اس سے پہلے نیت کرنا کہ اللہ کی رضا کے لئے وضو کر رہا ہوں اور تیسری سنتی ہے چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹو سمیت دھونا چوتھی سنتی ہے تین بار کلی کرنا پانچوی سنتی ہے مسواد کرنا چھتی سنتی ہے ناک میں تین بار پانی ڈالنا اور ساتھی سنتی ہے تین بار ڈاڑھی میں خلال کرنا یہ وضو کے سنتی ہے آٹھ سنتی ہے ہاتھوں اور پہنوں کو انگلیوں میں خلال کرنا ناوی سنتی ہے پورے سر کا مسا کرنا دس سنتی ہے دونوں کانوں کا مسا کرنا گیاروی سنتی ہے کہ ترتیب کے مطابق وضو کرنا ایسا نہ ہو پہلے پہنڈ ہو لیے پھر ہاتھ دھو لیے پھر مسا کر لیا پھر کلی کر لی ترتیب کے ساتھ اور باری سنتی ہے آزاد ہونے میں پہلے دہنے عزو کو دھونا پھر بائیں بائیں طرف کے عزو کو دھونا تیری بھی سنتی ہے کہ ایک عزو کے بعد فوراں دوسرے عزو کا دھونا یعنی تاخیر نہ کرنا کہ پہلے خوشک ہو جائے چودی سنتی ہے ہر عزو کو تین تین بار دھونا یہ سنتی ہے ایک بار سے تو وضو عادہ ہو جاتا ہے لیکن تین بار دھونا سنتی ہے پندری سنتی ہے وضو سے فارغ ہو کر مسنون دعائیں پڑھنا تو یہ بھی سنت ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سات منصوب ایک سنت بھی عرش و فرش سے قیمتی ہے دنیا جہان سے قیمتی ہے اور ایک سنت بھی آپ کو کامیابی دیرا سکتی ہے دنیا آخرات کی فتح دیرا سکتی ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس وضو کے فرائد اور سنتوں کو یاد بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے دوسروں کو بھی عمل کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت عمل کی توفیق اتاب